السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ نیو لائرز جو اپنے تھوڑے سرسے میں زیادہ تر نام کس طرح کما سکتے ہیں زیادہ فیم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے گھر میں اتضاد ایسن صاحب کا انٹرویو سنا تھا اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائیں تھی جن پر نیو لائرز کو کام کرنا چاہئے اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں تھی جن سے نیو لائرز کو بچنا چاہئے اور یہ کون کون سی باتیں ہیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا سب سے پہلے انہوں نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ انسان کو چاہیے کہ محنت کرے اور شعبہ وقالت میں محنت جو ہوتی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ایک نیو لائرز وہ شعبہ وقالت میں جب آتا ہے تو اسے کوئی بھی جانتا پہچانتا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مرتبہ کوئی بھی مقام ہے وہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا دوسری بات انہوں نے جو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ نیو لائرز کو چاہیے کہ لاہ کی سٹیڈی سے ہٹ کے دوسری بکس کا بھی مطالعہ کریں کیونکہ جو ایک جج یہ ہوتا ہے وہ کمرہ دالتے میں سارا دن صرف لاہ کی باتیں سنتا اور لاہ کی باتیں ہی کرتا ہے اگر نیو لائرز اسے لاہ سے ہٹ کر کچھ باتیں بتائے گا مثال کے طور پر اگر وہ کوئی قصہ یا کھانی سنا دیتا ہے جو اس کے کیسے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں تو اس طرح سے جج کے صاحب نے اس کا امپریشن اچھا پڑے گا اور اس کی وقالت میں زیادہ نام بنے گا تیسری بات انہوں نے جو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ نیو لائرز کو چاہیے کہ ایک ٹائم ٹیبل کی بنیاد پر کام کریں کچھ لائرز ایسے ہوتے وہ ٹائم ٹیبل نہیں بناتے بلکہ بے ترتیب اور ہم آنگی ان کی زندگی میں بلکل بھی نہیں ہوتی وہ ایک بے ترتیب طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو نیو لائرز کو چاہیے کہ ٹائم ٹیبل کیس تھرو کام کریں اور اپنی کوڈ کا ٹائم اپنی پریکٹس کا ٹائم اور اپنی کیسز کی سٹڈی کا ٹائم بنائیں تاکہ وہ ایک طریقہ کار کی بنیاد پر اپنا نام بنا سکیں چوتھے نمبر پر انہوں نے جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ نیو لائرز کو چاہیے کہ چاہے کیس چھوٹا ہو یا بڑا اس میں پروپر طریقے سے ڈیپلی سٹڈی کریں کیونکہ کچھ ایسے لائرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کا کیس میں نے پہلے بھی آل کر لیا تھا لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ چلتی کہ اس طرح کا کیس آگے جا کر کچھ مسئلہ کر سکتا ہے اسی طرح کیس چاہے پہلے آل کیا ہو یا نیو کیس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اچھی طرح پروپر طریقے سے سٹڈی کریں پانچ میں نمبر پروں جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ایک نیو لائرز کو چاہے کوئی ایک پروپر یونی فارم پہنے اور ایک یونیک پرسنیلٹی بن کر رہے یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بلکل اچھے ہوں کیونکہ انسان اپنے معاملات اور اپنے روئیے اور اپنے بہیوئر کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے اگر آپ کس انسان کو پرخنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ لمحے گزار کر دیکھئے آپ کو اس کا اخلاق اور اس کا روئیہ بتا دے گا کہ وہ انسان کس طرح کا تھا چھہتے نمبر پروں جو سب سے آخر وی اور سب سے زبردست بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ نیو لائرز کو چاہیے کہ وہ اتنا سٹرگل کرے اتنی سٹڈی کرے اتنی کوشش کرے کہ اسے پتا چل جائے کہ جو میرا اوپننٹ لائر ہے یعنی کہ اوپننٹ جو وکیل ہے اس کے ذہن میں کون کون سے سوال چل رہے ہیں اور وہ کون کون سے سوال کمرہ دالت میں پوچھ سکتا ہے تو ان یہ سب انہیں باتیں بتائی تھی ان باتوں کی بنیاد پر اگر ایک لائر اپنے کام اپنی پریکٹس کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھا فیوچر گین کر سکتا ہے اگر ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ملتے ایک نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ و ناصرہ